بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل لن فاملی امید کہتا ہوں سب خریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے بہت سار کمنٹس آ رہے تھے کہ سر بتا دیں کہ پاک آرمی میں کلر کا کیا کام ہوتا ہے اور کلر ایک جگہ پہ کتنے سال ڈیوٹی کر سکتا ہے مطلب کتنی سروس وہ ایک جگہ پہ اپنی کر سکتا ہے تو کلر کے بارے میں ساری انفرمیشن بتا دیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ کلر کے بارے میں ہر کور میں جو کلر کا کام ہوتا ہے اس کے بارے میں گائیڈ کر دوں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کلر کو کیا بینفیٹ ہوتا ہے ایز کمپیر ٹو سولجر سولجر کے نسبت کلر کو کیا بینفیٹ ہوتا ہے وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں کیونکہ آپ اگر بیل آئیکن کو آن کریں گے تو اس کے بعد آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل پائے گا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تو ٹائمز ہے کہ بغیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو کلرڈ کے بارے میں ساری فرمیشن دیتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پاک آرمی میں کلرڈ سلیکٹ ہوتا ہے اگر جن کے پاس کمپیٹر ڈیپلومہ ہوتا ہے ان کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے جن کے پاس سیمپل بارہ ہوتی ہے تو ان کی نسبت ہے جن کے پاس کمپیٹر ڈیپلومہ ہوتا ہے ان کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے کلرڈ سلیکٹ کرنے کے لئے کیونکہ کلرڈ ہوتا ہے اس نے آگے جا کے بھی جب اس کی ٹرننگ کمپیٹ ہو جاتی ہے تب بھی اس نے کمپیٹر ڈیپلومہ کرنا ہوتا ہے وہ مری جا کے وہ تین مند یا چھے مند کا جتاں میں ڈپلومہ کرنا ہوتا ہے وہ ان کا مری میں ہوتا ہے تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ جس نے ڈپلومہ کیا ہوئی نا کمپیوٹر کا اس کو تو مظلہ با ایزی لی جب وہ ٹریننگ کے بعد جائے گا تو اس کو ایزی لی ہاتھ چیز سمجھ آ جائے گی تو اس لیے وہ کمپیوٹر جو ان کا کباس کمپیوٹر ڈپلومہ ہوتا ہے اور مرکس کو اچھی ہوتہ ہے ان کو معروبہ لازمی سلیکٹ کرلیتے ہیں اarin کا کبس کلرک نہیں ہوتا وہ کمپیوٹر کھوکٹ سے detained آہا مظلہ وہ سلیکٹ ہی نہیں ہوتا جس طرح ایم سی وائے لٹکہ اور میرٹر کی میں باہر میں م horses میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح کلرک میں جن کے نمبر بھی ہوتا ہوتا وہبھی سلیکٹ ہو جاتے لیکن ان کے پاس منمم انٹر ہو باقی آگے بات کرتے ہوتا ہیں کہ کلرک کیسے سلیکٹ ہوتا ہے اور اس کی مطلب جو کور لگتی ہے وہ کیسے لگتی ہے ٹھیک ہو گیا جیسے کہ آپ کو بتا کہ ہر کور میں کلرک سیلیکٹ ہوتے ہیں چاہے وہ اے ایم سی ہو اب ای ایم ای ہو انجینرنگ ہو اٹرلی ہو انفینٹری ہو سگنل ہو ساری کور میں جو جانا ساری ہر کور میں کلرک ہوتا ہی ہوتا ہے تو کس کور میں کلرک بیسٹ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور کلرک مطلب ایک جگہ پہ کتنی ڈیوٹی کر سکتا ہے ایک سینٹر پہ ہی آئے یا آپ اس کی ڈیوٹی لگئے وہ کتنے سار وہاں پہ اپنی ڈیوٹی کر سکتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی آگے جا کر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کور میں کلرک سب سے اچھا ہوتا ہے کلرک کی جو بھی کور ہونا وہ اچھا ہی اچھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر کلرک کی اے ایم سی کور لگ جائے تو وہ تو پھر سونے پہ سواگا ہو گیا اے ایم سی کور بہت اچھی ہے سب سے اچھی اے ایم سی کور ہے اس کے بعد اس کا کلرک بن جانا تو وہ ہوتی نا نصیب والا کی بات ہوتی ہے جو ایسے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کرتے ہیں یہ بات اس سے نیچے اس سے نیچے جاتا ہے سگنل سگنل کے بھی جو کلرک ہوتے ہیں ان کی بھی موجی ہوتی ہیں ہر کلرک کی موجی ہوتے ہیں لیکن ان کی زیارہ موجی ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا ان کا کام اتنا مشکل نہیں ہوتا کلررہ کا ایسے بھی کام مشکل نہیں ہوتا لیکن ان کا مطلب بلکل ہی فریزی ہو جاتے ہیں ان کو چھوٹی بگایا جلدی مل جاتی ہے باقی کو تھوڑی مطلب لیٹ بگایا جلدی مل جاتی ہے کبھی کبھی لیکن ان کو چھوٹی بگایا جلدی مل جاتی ہے ٹھیک ہو گیا باقی جس سکور میں بھی آپ نے سیلیکٹ ہونا ہے تو آپ کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی جدھر بھی آپ جائیں گے آپ کا کام یہ ہی ہونا ہے کہ آپ نے اب کمپیوٹر ورک ہی کرنا ہے پہلے کلررہ کا ہوتا تھا ہاتھ کا کام ہوتا تھا سارے ڈاکومنٹ گرہ اس نے ہاتھ سمجھانے ہوتا تھے لیکن اب ایسا کوئی سین نہیں ہے اس نے اب سارے کے سارے کام کمپیوٹر پہ ہی کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا سارا ہر کام وہ کمپیوٹر بھی کرے گا اب وہ ڈیٹا کرے گا جو بھی آپ کا مطلب نام وغیرہ درج کرے گا ہر چیز جو آگے نہیں آتے ہیں اپلائے کے لیے آپ جاتے ہیں سینٹر پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں وہ کمپیوٹر پہ ہی کرتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے وہ کمپیوٹر پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ کام کر رہے تھے وہ دن کا ملکہ دینا ہوتا ہے باقی جو انٹریویٹر پہ ہی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب بات ہتی ہے کہ ایک کلررہ کتنی جگہ دیوٹی کر سکتا ہے کیا ساری عمر ہے وہ ایک جگہ ڈیوٹی کر سکتا ہے کلررہ کا نہیں کلررہ کا ایک جگہ پہ ڈیوٹی ساری عمر نہیں کر سکتا کلررہ کا مینیمم اور میکسیمم مینیمم لگا لیں مینیمم دو سال ہی ایک جگہ پہ رہ سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ رہ لیتے ہیں لیکن زیادہ تر یہی دو سال ایک جگہ پہ وہ ڈیوٹی کرتا ہے اس کے بعد اس کا تو بادلہ کئی ہور ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا باقی اس کو اب سولجر کی نسبت بینیفیٹ کیا ہوتے ہیں سولجر کی نسبت بینیفیٹ کیا ہوتے ہیں یہ بینیفیٹ ہوتا ہے کہ اس کی ساللہی میں دو تین اظہار کا فرق آتا ہے ٹھیک ہو گیا باب کی یہ بینیفیٹ جو سب سے بڑا بینیفیٹ ہے اس نے جتنی گھنٹے بھی ڈوٹی کرنا ہے اس نے پنکھے کی نیچے اپنا کام کرنا ہے